پروگرام مدے مقابل میں خوش آمد ایر میں ہوں ربیہ ایسنو میرے ساتھ موجود ہیں رعو فلاسٹرہ اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے مخصوص نشستوں کا معاملہ حکمران جماعت نونلی کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی نظر سانی کی پیٹیشن دائر کر دی حکمران اتحاد نے پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کے لیے آخری حد تک جانے کی تیاریاں کر لیں کیا حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرے گی اس کے لئے بات کریں گے زمان پاک دہشتگردوں کا ہیڈکورٹر بانی پی ٹی آئی ماسٹر مائنڈ مزیرالہ پنجاب مریم نواز برس پڑی جی ایچ کیو معاملے پر بانی پی ٹی آئی کے بیان کو منصوبہ سازی کا اعتراف قرار دے دیا اور اس کے لئے بات کریں گے قومی اسمبلی کے بعد جالی حاضریوں کا سکینل پنجاب اسمبلی میں لینڈ کر گیا اپوزیشن کی طرف سے جالی حاضریوں لگانے پر سپیکر پنجاب اسمبلی پھٹ پڑے قانونی کاروائی کا اندیا دے دیا کیا راکین صرف جالی حاضریوں لگا کر ٹی اے ڈی اے لینے آتے اس باریک واردات کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پی ٹی آئی کے رو فسن اور دیگر کا دو روزہ جسپانی ریمان منظور دوسری طرف حکومت شکنجا کسنے کا پروگرام بنا لیا اسلامباد میں پیکا ایکٹ کے تحت پہلی عدالت قائم کرنے کی منظوری اور اس کے لئے بات کریں گے پی آئی کی بحالی کے لیے پچاس کروڑ ڈالرز کا انتظام کرنے میں انتظام یا ناکام حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیئے دوسری طرف پی آئی کی نچکاری میں دنیا کی کسی بھی بڑی کمپنی نے حصہ نہیں لیا اس کی وجہ آخر کیا ہے اس کے لئے بشاہ میں دہشتگردی میں ہلاک ہونے والے چینی باشندوں کو پاکستانی حکومت نے پچیس لاکھ ڈالرز کا مافضہ ادا کیا سینٹ داخلہ کمیٹی کی ایکسکلوسف ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہمیں جوئن کرنے ڈسکشن کے لیے سینٹر فیصل وارڈا صاحب ان کو ویلکم کریں گے اسلام علیکم فیصل وارڈا صاحب فیصل وارڈا صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت اکالا ہمارے لیے آپ بار بار بات کرے ہیں ریزرف سیٹس کے حوالے سے کہ یہ نہیں ملیں گی پی ٹی آئی کو اور یہ فیصلہ نہیں مانا جائے گا اب پریڈکشنز آپ کی فیصل وارڈا صاحب ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی قریبیلیٹی کو ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا ایک قویسٹن یہ ہے کہ اس کے پیچھے ریشنیل کیا ہے کیسے نہیں ملیں گی اگر نہیں مانیں گے فل کورٹ کا فیصلہ تو یہ تو سسٹم ختم ہونے کے مترادف ہے بہت شکریہ آپ کا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ بہت مایوس ہی ہوگی تحریک انصاف کو ریزرف سیٹس کے اوپر اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں آئین کو امنڈ کرنا اور آئین کو لکھنا پارلیمنٹ کا کام ہے ہمارا کام ہے اور اس کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے آئین میں یہ نہیں رکھا کہ تشریح بھی سپریم کورٹ کرے گی لیکن پریسیٹنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کرے گی اب آئین میں لکھا ہوئے تین تین دن آئین میں لکھا ہوئے فلو کرسنگ نہ ہونا آئین اور قانون کے اندر لکھا ہوئے پارٹی ہیڈ کا الیکشن کے بعد ہو کے نومنیٹ کرنا تو یہ تینوں چیزیں جب آ جائیں گی تو ہم کیسے آئین کو جسٹیفائی کریں گے تو وہاں جب کنفیوزن آ جائے گا تو آپ جس کو چھے پڑھ رہے ہیں اس کو میں نو پڑھوں گا تو جب کنفیوزن آ جائے گا تو سب آئین آئین کھیلیں گے تو آئین کی چیمپین تو پارلیمنٹ ہے وہ روبرٹ سیم تو نہیں ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ فیصلہ اپلیجابل نہیں ہوگا پہلے حصے میں ریکشن کمیشن توسرے حصے میں پارلیمنٹ تیسرے حصے میں سپیکر اور چوتھے حصے میں پریزنڈ پاکستان تو اس میں تضاد کھائیں اور تیسری اور امورس اپورٹن چیز کہ مدعی تھی آپ اور فیصلہ آ گیا میرے لیے تو اگر سنیتان کاؤسل کو سیدھے سیدھے دے رہتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا نہیں دیا وہ بھی ایک مسٹیک ہے اچھا انسان ہے تو مسٹیک ہو سکتی ہے یا ایسی بہت ساری مسٹیک چھے کی نو نو کی چھے ہو چکی ہیں بھٹو صاحبہ قتل ہے جداری صاحب کو جیل میں رکھنا ہے بغیر شواہیت کے عمران خان کی جلتی میں حکومت گرانے کی پابندی تھی نواز شریف کو جو ہے وہ اوور دا کاؤنٹر پیسے نہ لینے میں نائل کر دیا نسلا ٹاور ہے ریکوڈ ایک کے اربو ڈالر کے فیصلے تو ایسے کئی فیصلے ہیں تو جا انسان ہوتے ہیں اگلتیاں بھی ہوتی ہیں تو بارہ صاحب ایسا کوئی پریسیڈنٹ یہ ٹھیک ہے آپ نے جو یہ تمام چیزیں گنواہی ہیں یہ ماضی میں ہوتی رہی ہیں لیکن ایسا کوئی پریسیڈنٹ تو موجود نہیں ہے کہ ایک فل کوٹ فیصلہ دیتا ہے اور ظاہر ہے یہ ایک ہائی پروفائل کیس تھا باریکی سے اس کو دیکھا گیا ہے یہ تمام چیزیں جو انٹرپیٹیشن آپ دے رہے ہیں آئین کی وہ اوور شیڈو کر جائے اس انٹرپیٹیشن کو جو فل کوٹ کر رہے ہیں چلیں آپ اگر اس کو مثال کے طور پر بیس ججز نے فیصلہ کر لیا کہ رعو صاحب جو ہیں وہ کسی قتل میں خدا نہ خاصہ مثال دے رہا ہوں ملوث ہے اور اس میں رعو صاحب نہیں ہے اور فیصلہ ہو رہیتا ہے شبائیت لگتا ہے ایسے کہ رعو صاحب ہی ہیں اور آخر دن پتا چلتا ہے سزا کے بعد کہ وہ تو فیصل تھا تو کیا پھر بھی اس کو پاسی بھی دیت چڑھا دیں گے نہیں نا جہاں اپیلز ہوتی ہے جہاں ریویوز ہوتے ہیں جہاں آئین اور قانون کی بات ہوتی ہے وہاں پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم ٹکراؤ کی طرف نہیں چاہ رہے لیکن ڈیفائن کریں گے اور جب پنجاب اور کے پی کے میں شبکون مارا کیا آئین کے مطابق الیکشن نہیں کرائے گئے تو کیا ہو گیا قیامت تو نہیں آیتی نا پاکستان ہے سار جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جائن کیا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے نا سر آپ کی اس بات کے پیچھے کیا ریشنل ہو سکتی ہے جو ربیہ نے آپ سے پوچھا میں جسٹ ایک تھوڑا سا اسیسمنٹ دینے کے کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہو سکتے ہیں شاید اگر یہ تو اس کی حکومت کے ذہن میں نہیں ہے کہ اس میں پارٹی جو ہے جس نے اس فیصلے پر عمل کرنا ہے وہ حکومت پاکستان نے نہیں کرنا مینز کہ شباز شریف صاحب نے نہیں کرنا پارلیمنٹ نے نہیں کرنا کیابنٹ نے نہیں کرنا اس فیصلے پر جو امپلیمنٹیشن کرنا ہے وہ الیکشن کمیشنر نے کرنا ہے اگر الیکشن کمیشنر صاحب اس پر انکاری کر دیتے ہیں جناب کہ آپ کو فیصلہ جو ہے وہ اس طرح کا کمپلیکیٹڈ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو سیٹیں دے دی ہیں جنہوں نے مانگی نہیں تھی یا آپ کے پاس وہ اس کا ریویو کے لیے آئے ہوئے ہم ریویو کا ہم ویٹ کریں گے کہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی آئی ہوئی ہے تو اس میں مجھے جو لاک رہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو سامنے کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے جناب ان سے پوچھیں وہ امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے اور اگر کل کو آپ نے ان پر توہینی عدالت لگانی ہے تو ان کو بلا لیں کنٹیمٹ میں وہ بھی ایک کانسٹوشنل ایک کو دے ہٹانا ہے ان کو ہٹا دیں اس کے پاس نیا لے آئیں گے اور نیا کو لانے میں ہم ڈیلے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ حکومت نے پوائنٹ کرنا پوزیشن سامل کے اس طرح کا کوئی پلین بن رہا ہے کہ جناب کے اس فیصلے پر عمل نہیں کیا جائے کہ الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ آگے ہوگا وہ سامنے آئے گا دو ٹوک الفاظ میں میں نے آپ کو چار مرائل بتاتی ہیں الیکشن کمیشن پارلیمنٹ سپیکر پرزنگ اپ پاکستان آپ اس کے عیرت کی عیرت چاروں مرلے ہیں ایک مرلہ ہے دوسرا مرلہ ہے میں آپ کے تذبیر سے نہ اگری کر سکتا ہوں اور ڈس اگری کر سکتا ہوں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کی ایملمٹیشن ناممکنی ہے پھر تو وہی والی بات ہے کہیں نہ کہیں پہ یہ تو سسٹم بچوک کر جائے گا کلائپس کر جائے گا سر نہ کوئی کلائپس ہو رہا ہے نہ کوئی ٹیکنو کریڈ آ رہی ہے نہ کوئی مارشل عدست دے رہا ہے نہ کوئی کانسٹیویسل کرائیسز اگر کوئی نائل نلائک ہے اور اپنی گورنمنٹ کو گرانے کی بات کر رہا ہو یا بیانیاں بنانے کی بات کر رہا ہو تو سر میں ہے تو اس کو کچھ نہیں کر سکتا نا اب پرابلم یہ کہ سٹار اکشن گر گئی ایسے بیان سے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی کوئی بھی چیز زیر غور کیا کہیں سفر ہستی بھی نہیں ہے تو ابھی تک تو گورنمنٹ کو براؤلی گورنمنٹ اپنے وزن اپنے اندارونی جھگڑوں کی وجہ سے کیسر ہو سکتی ہے جو اقتدار کہے کیا اس میں کوئی دوبارہ نگوشیشن کی بات کر رہے ہیں دوبارہ کوئی ان سے بات چیت ہوگی ریٹس ویرا یہ ریوائز کیا جائیں گے کپسٹی چارجز ختم کیا جائیں گے بل بنتے ہیں وہی لیں کپسٹی چارجز یہ چھوڑیں لوگ صرف سب سے پہلے تو مجرمانہ جو کانٹرینٹس بنے تھے جس میں کوڑی کے ہم موتا جائیں آٹھا ٹا چارہ چار آنے کے تو چورانوے سے لے کے آج کے دن تک ڈالرز میں جو برسات کرنے کی بات کی گئی آپ کا ساری زندگی نیو پہ شو نہ کریں آپ کو تلخانہ ملے گی ایسا کبھی ہوتا ہے کیگ بیکس کی سارے معاملات پہ آج تک کھا لیا ہے ملک کو اور جب ایگریمنٹس کے اندر ری نگوشیٹ بھی ہوتا ہے ری ری رائٹ ہوتے ہیں اس میں اگر ایگریمنٹس پہ کسی نے کوئی وائلیشن کی ہوتی ہے اس پہ بھی ہوتی ہے آڈٹس بھی ہیں بہت طرح کرنے والے بنے نا جب کرنے والے بنیں گے تو ہو جائے گا پچھلی بار بھی فوج نے اس میں بڑا اچھا اگزام کیا تھا اور اس بار بھی میں ایکسپرٹ کرتا ہوں کہ فوج اس میں ہل کرے گی نہیں کوئی اس طرح کی موف چل رہی ہے آرمی کے اندر کے لاسٹ ایم تو اس میں آئی ایس ای میں یہ سارے مذاکرات ہوئے تھے اور آئی ایس ای کے اس وقت دی جی جو تھے جنرل فیض تھے عمران خان صاحب کے دور میں تو انہوں نے بیٹھ کے سارے مذاکرات کیا تھے تمام پاور پروڈیوسر کو بلایا گیا اور مجھے یاد پڑھتے پاکستان کی بہتری کی جب بات آئی گی تو سب ہی کون بوڑھانا پڑے گا سمیت جمہوریت کے جمہوری چیمپینز کے مردہ گھوڑوں کے جنازوں کے اور فوج کے جب پاکستان کی باہرات لیا ان سب کی ضرورت ہوگی آپ کی میڈیا کی تو یہ آگے کام بڑھے گا اور ایسا ہی ہوگا آپ نے ابھی کہا کہ کوئی کیا ٹیکر نہیں آرہی کوئی انکانسٹوشنل کوئی سسٹم نہیں آرہا ایک ریڈنگ آور بھی ہے وہ چاہتے ہیں جی خان صاحب چاہتے ہیں کہ نہیں کہ آپ تھوڑا سا پرووک کریں مزید ان کو غصہ دلائیں جو انہوں نے باتیں بھی کی ہیں بشرا صاحبہ نے باتیں کی ہیں آرمی چیف کے حوالے سے آپ نے بھی آپ تب بھی پہنچی ہوں گی جو عدالت میں انہوں نے کہا بڑی سخت باتیں انہوں نے کی تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کو غصہ دلا کر ان کو اس پوائنٹ آف نو ریٹرن تک لائے جائے کہ وہ آ کے ایکسٹریم سٹیپ لیں کیونکہ ان کو فیدہ اس میں نظر آتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ مجودہ سسٹم میں تو کوئی ان کو سپیس نہیں ملی پھر ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ستیا ناس ستیا ناس تو ڈریکٹ ہیں پھر ڈریکٹ رول کریں ان کے لئے آسان ہو جائے گا پھر ان کو وہ کب مینج کرنا یا بات چیت کرنا کبھی نہ کبھی ان کو کرنی پڑے گی آپ کی کیا ریڈن کے ساتھ اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کو غصہ دلوار رہے ہیں اور اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں ساتھ پروک کر رہے ہیں ان کو چیف کو روانگ صاحب دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مجھے تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کو وہیں نکلتا ہوا نہیں دیکھ رہا اس چکنجے سے مزید تکلیف میں کل انہیں طرح سے جرم بھی کر لیا ہے کہ نو مہی کو میں نے کہا تھا جی ایچ کجہ ہیں آج ان کو اچھے ایڈوکیٹس نے جا کے سمجھائے کہ یہ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا پارٹی کیا پالیسی تھی تب بھی فز گیا تبل فز گئے تو ایڈمیشن تو ہو گئی ہے نو مہی کے اندر کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا دوزار دو سے فوج یہ دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے اب اس میں ڈیجٹل ہو ریاست خلاف ہو ملک خلاف ہو بورڈر کے اندر ہو بورڈر کے باہر ہو معاشی ہو اس دہشت گردی کو تو ایڈریس کرے گی اس میں کتنے بھی آ جائیں لوگ چلے جائیں اپنا ٹینئور پورا کر کے وہ کنسسٹنٹ ڈسپلن کے ساتھ اپنی دہشت گردی کے چیزوں کو ایڈریس کرے گی تو نو مہی کا تو ایڈریس ہونا ہے اب ڈیجٹل دہشت گردی کے تحت بھی عدالتیں بن جانی ہیں اس میں بھی سزائیں ہو جانی ہیں ٹھیک ہے تو معاملہ تو اللہ تھی ذات تو کچھ بھی کر سکتی ہے ٹھیک ہے ہمارا ایمان بھی ہے اور اس کے لئے دنیاوی اور قانونی طور پر مجھے ایسی کوئی چیز بھی جو ہے وہ سیاست ان کی سیاست مزید گھڑے میں جاتی جا رہی ہے ایسی جگہ پہ جا رہی ہے جہاں سے مجھے اب تو بہتکل ہی دنلا دنلا ہے کہ ممکنات کا بھی کوئی سوال نظر نہیں آرہا وہ پرووک کریں وہ دوستی کرنے کی کوشش کریں وہ ڈائیلاؤگ کرنے کی کوشش کریں ان کی کوششیں رہ جاتی ہیں اور وہ کوششیں ابھی تک تو ناکام ہیں اچھا ایک اور بھی ایک وہاں پرسپشن ہے ہوپ ہے پی ٹی اے کے اندر کے شاید انٹرنیشنل یہ پولٹیکس بدلے گی ان کو ٹرامپ کا یہ واپس آنا لگ رہا ہے خان صاحب کے ٹرامپ کے بڑے اچھے تلقات رہے ہیں ظلفی بغاری صاحب کے ان کے دماغ سے دوستی تھی بغیدہ ٹرامپ نے آپ کو یاد ہوگا اپنے گھر بلائے اپنی مسیس سے بچوں سے سب سے ملوایا تھا تو وہ کرتے ہیں کہ جنوری تک کا مشکلہ آتا ہے ٹرامپ پیس کمنگ بیک اور وہ ان کے آنے سے پیس شاید خان صاحب کی واپسی کا رستہ بھی کھل جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی پاسیبیلیٹی ممکن ہے اور اسٹیبیشمنٹ جو ہے وہ امریکہ سے اس کا دباؤ تو نہیں برداش کر پائے گی سر اگر امریکہ سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی تو ان کے وہاں بھی خود ایک مسئلہ پڑ گیا ہے پاکستان کی طرح وہاں گولی جل گئی ہے وہ اس کو پروب کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے ان کے اندر بھی کیپٹر ہیل والا معاملہ آئے وہ اس کو دیکھ لیں ان کی اپنی اکانومی کے مسئلے ہیں ان کے اپنے پہلے امریکہ کی بات پہلے کرتے ہیں وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارا کام چھوڑ کے کر دیں گے لیکن ازمشن میں آپ کہیں زمین پڑ جائے گی آسمان کھل جائے گا بارش ہو جائے گی سوپرمن بن جائے گا پر لگ جائیں گے اچھے ٹانگے ہو جائیں گی تو وہ تو ہم اس کے اندر ایک فکشن فلم بنا سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی حقیقت تو ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی اچھا یوکے میں آج دیکھ رہا ہے بمپ شیل ہمارے دوست زلفی بخاری صاحب نے وہاں پہ آج بریٹش پارلیمنٹیرینز کو بریفنگ بھی دی ہے اور پاکستان میں جو اس وقت ہیومرائیٹس ابیوزز ہیں پولٹیکل الیکشن فراڈز ہو رہے ہیں پی ٹی ایک ساتھ زیادتی ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو ڈیس سیل میں رکھا ہوا ہے اور بہت ساری ہومرائیٹس ابیوزز اور پولٹیکل الیکشن فراڈز جمہوریت کو خطرات ہیں انہوں نے بریفنگ دیا مہرک مہرک خالبانہ جو ہیں وہ بھی تھی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر رو سب دیکھیں ایک تو پی آر کمپنی پوائنٹو اس کے لیے نمبر ون نمبر دو یہ ہے کہ پندرہ سو کی تعداد میں اینکر آپ لے آنا میں یہ کہتا ہوں ایک آپ اپنی اینکر دوست لے آنا تو میری تھوڑی حزت بڑھ جائے گی تو سر اس ان معاملات میں کومنٹ کرنا یا بات کرنا ٹائم کا زیادہ ہے اور آپ کے وقت کا بھی زیادہ ہے نہیں سر آپ کو یاد ہوگا آپ نے بڑا لائٹ لیا اس کو سر ان کو آپ نے ہولا لیا ہے یہ آپ کو یاد ہو امریکہ میں بھی ایسے کہتے تھے الٹیمیٹی کانگریس انہوں نے 368 نے ریزولوشن پاس کر لی تھی آپ میرا خیال ہے وہاں پہ برٹس پارلیمنٹ کو بھی اسی طریقے سے دیکھتے ہیں وہ تو رابین تو ایسے شروع ہوتی ہے نا سر روک صاحب ہم کسی کے آپ اندرونی معاملات میں نہیں بولتے تو ہم کمزور ضرور ہے تھرڑوڑ کنٹری کے تحت لیکن خود مختار تو ہے نا تو بنانا ریپبلک تھوڑی ہے لیکن سار جی ریزولوشن پاس دے گا ہے تو ہم سب کچھ کر دیں گے لیکن سار جی پھر یورپین یونین میں ہم وہاں پہ ایف ٹی ایف میں پاس جاتے ہیں پھر ادھر امریکہ میں ہم نے آئی ای ای ایف کی ڈیل لینی ہوتی جنرل باجو صاحب کو خود فون کرنا پڑتا ہے پچھلی تفاہ کہ آپ ڈیل آپ کلیئر کریں آگے آپ کی ڈیل آنے والے اتنے خود مختار بھی تو ہم نہیں ہیں سر دنیا تو اس سے کچھ نہیں ہوگا آپ پریشان نہ ہو میں پریشان نہیں میں تو ایک سوال لوگ پریشان ہیں بلوں سے پریشان ہیں لوگ کی بات کروں نا آپ پریشان ہوں گے تو لوگ آپ تسلی دیں گے تو مجھے ان سے آپ سے زیادہ تسلی ان کو ملتی بنی میری بات ان سے کسی کو تسلی میری بات ان سے آنے لائٹر روڈ کس پہ لوگ تو بچارے بل دیکھ رہے ہیں مشکل دیکھ رہے ہیں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں تنگ ہیں مشکلات کے شکار ہیں میں نے اگر ان کو تسلی دینے کی کوشش کی تو انہوں نے میرے اوپر پڑ جانا ہے کہ بھائی صاحب کہ آپ کون ہوتے ہیں میں تسلی دینے والے ہم سے گھر نہیں چل رہے دیکھیں سر یہ تو یہ تو نا ہے لی جب تک ہم اس ملک نظام کو ایک دوسری کمزوریوں سے لے کے نہیں چلیں گے کہ میرے پاس تمہاری فائل ہے تم یہ کر دو تمہاری فائل ہے تم یہ کچھ کر دو تمہاری فائل ہے تم کچھ کر دو یہ اس طرح تو پاکستانی کورپریشن چلتی رہی ہے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے شدید مشکل دین آنے والے ہیں سر مزید ابھی آج انہوں نے روح حسن صاحب کا دو دن کریمان لے لیا پیک ایکٹ کے تحت اور کاروائیں ہونے والی ہیں اس کے جریشری لگائی جا رہی ہے اور بڑا کچھ کوئی سٹیپس لیے جائیں گے میڈیا بھی لیے جائیں گے یہ ڈیسینٹ ہیں پولٹیکل ورکر سب کے خلاف اب کسی سے ریایت نہیں ہوگی مطلعہ اس طرح کا سسٹم کوئی سمجھے کوئی آنے والا ہے کوئی صاحب جب میں آپ کو کہہ رہا تھا بلوزر چلے گا یہ انتشار کی سیادت نہیں چلے گی آپ لوگ پر حلکہ لیتے ہیں بات کو ہم نے تو آپ کو کبھی حلکہ نہیں لیا سر ہر شوہ میں ہم نے تو بتایا کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں لوگ کریں نہ کریں آپ کی ساری باتیں دو سال سے ہم تو سن رہے ہیں وہ ٹھیک ثابت ہو رہے ہیں اس لیے میں پوچھ رہا ہوں سر جو آپ نے تقریہ کیا وہ بلکل ویسا ہی ہے کون سا سر میں نے کیا کہا کیونکہ میں نے بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں سر ساری باتیں کی ہیں وہ بلکل ٹھیک باتیں کی یہ تو اب آپ جان چڑھا آ کے فون بند کرنے کے چکر میں نہیں نہیں سر آپ نے بلکل ٹھیک بات کی ہے ڈیجیٹل دیشت گردی کو بھی ڈریس ہوگا نو مہی کو بھی اڈریس ہوگا مشکلات بھی بڑھیں گی جو یہ کیم کھیل رہے ہیں ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہوگا جو انتشار پھیلائیں گے ملک کو نقصان پر جائیں گے عدالتی نظام کو توڑیں گے ریاست کو کوئیسن کریں گے بم دم آکے کریں گے آگ لگائیں گے شہیدوں کی تمسکر اڑائیں گے ان سب کو اڈریس کیا جائے گا اور پی ٹی آئی پہ پابندی بھی لگے گی دیکھیں پی ٹی آئی کی پابندی میں جیسے ٹھوک بجا کے سارے بجٹ پاسکوا تھا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ویسے ٹھوک بجا کے سب ساتھ کر رہے ہوں گے جہاں تک بین یا نا بین کی بات ہے تو اس ملک میں جو فانسی پہ چڑھا رہا ہوتا ہے اس کو نوٹفیکیشن مل جاتی ہے کہ بھائی آپ پرائیم شہ بن گئے اور جو پرائیم شہ ہوتا ہے اس کو فانسی پہ چڑھا رہتے ہیں تو یہ پچھتہ سال دے تو ہم کیم دیکھ رہے ہیں تو اس کے تحت تو کچھ نہیں لیکن زور تو لگے گا اگر میں آپ کے سٹوڈیو میں آ کر آگ لگا دوں گولی چلا دوں کپڑے پھار دوں ٹی وی توڑ دوں کیمرے توڑ دوں تو آپ کو چاہیے مجھے بین کرنا چاہیے لیکن اگر آپ پاپل آ رہے ہیں آپ کے ٹرول ہیں آپ سے لوگ ٹھتے ہیں فیصلے اپنی مرضی سے کرانے کوئی ایک الگ بات ہے سر تو یہ پی ٹی اے کے سوشل میڈیا ٹیم پہ جو یہ کریک ڈاؤن ہوا ہے لوگوں کے نام دیا گئے ہیں یہ آپ آپ کا کیا خیال ہے کوئی پی ٹی اے کے کیونکہ یہ خبریں بھی آ رہی تھے چاہت پی ٹی اے کے اندر سے کچھ لوگوں نے یہ لیک کی ہیں چیزیں اور اس کے بعد لوگوں کو اٹھایا گیا ہے پرچے مقدمے ہوا ہیں سر سر میری بات سنے رہوک صاحب میں نے آپ کے پروگرام پہ دیگر پہ بھی دو سوا دو سال پہلے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی ہدایت نو مئی کے حضاف سے ان کے سارے ساتھیوں نے جا کے ووٹس ایپ ریکارڈنگ وائس نوٹس آپ دے دیئیں نمبر ایک اور وہ ایڈمنٹ کریں گے انہوں نے ایڈمنٹ کر لیا کل نمبر دو یہ ہے کہ بین کے اندر بھی پی ٹی اے کے اپنے لوگ ملوث ہیں کہ جی بین کر رہے ہیں نمبر تین جو ساری لیکنجز ہیں وہ پی ٹی اے کر رہی ہے جو سیاست کر رہے ہیں مو کے اوپر چاہے وہ سی ایم ہو اپسین لیڈر ہوں یا باقی بھی ہوں وہ سارے جو ہیں اوپر نیچے آگے پی جے ملے رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بینیفٹ لے رہے ہیں یہ سب ڈراما ہو رہا ہے بتا بتا کے تھکیاں پی ٹی اے جب خود مان لے گی دیر میں جب سمجھ میں آئے گی وہ چاہتے ہیں خان صاحب کو سزا ہو جائے خان صاحب اندر رہے ہیں اس کی پاپر نیچے پرور خاتے رہے ہیں یہ سب ڈراما ہے سب کو متانا چاہیے ہیں جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے بہت سے لوگ آپ بھی شاید آپ کو انڈورز کریں گے یہ بات خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی ان کو مزید اٹھائیس تئیس سال پولٹیکس میں ہونے والے ہیں اس سالے تئیس سال وزیراعظم رہے ہیں پوری دنیا پھرے ہوئے ہیں وہ بھی تو تھوڑا سمجھتے ہوں گے تمام چیزوں کو یہ بات انہیں نے سمجھ آ رہی ہیں جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کلونیل اس سے ہم گزرے ہیں نظام سے اور جب آپ ہمارے سیاستانوں کو لیڈروں کو جا کے پاکستان کے بہت زبردست مولوی مفتی عام پولٹیشن عام آتمی کہیں کہ آپ دنیا کے آخری آتمی ہو گئے ہیں اور آپ سے بڑا لیڈر آ نہیں سکتا اور اس سے بڑا یہ نہیں ہو سکتا اور آپ کے بغیر سیاست نہیں جانتی تو انسان ہے انسان کا دماغ خراب ہوئی آتا ہے پھر وہ جن بھوتوں میں بھی بلیو کرنا شروع کر دیتا ہے وہ پہ درباروں کے درجہ فاتحہ پڑھنے کی ہیں وہاں سجدے بھی کر دیتا ہے تو یہ انسان کی انسان کو جب اللہ تعالیٰ نوازت ہے تو اس کو عقل دیتا ہے جب نہیں نوازت ہے تو اس کی وہی عقل لے رہتا ہے بہت شکریہ سار جی تینکیو ویری مچ آپ نے ہم ٹائم دیا سر تینکیو جالی حاضریوں کے بارے میں جو قومی اسمبلی جالی حاضریوں لگائی جاتی ہیں اب جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن ارکین جو ہیں وہ جالی حاضریوں لگا رہے ہیں یہ کیوں لگاتے ہیں ارکین اسمبلی جالی حاضریوں اگر نہیں آرہے تو نہ آئیں پروکسیز لگانے کی کیا ضرورت ہے اس کے علاوہ بات کریں گے جو پی آئی اے کی نچکاری کی اپنے کل سٹوری کی اس کا بھی تھوڑا سا فالو اپ کریں گے کہ کون سی کمپنیز ہیں وہ تو کل ڈسٹ بتائی تھی لیکن کیوں دنیا بھر کی جو بڑی کمپنیز ہیں انہوں نے اس میں کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا اور کچھ بات کریں گے بشام میں جو دہشتگردی ہوئی چینی باشندے جس میں ہلاک ہوئے تھے اس کی کمپنسیشن پاکستان نے کس طرح سے دیئے ہیں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے